سمیہ رانہ اور راجیو رنجن پہلے سمیہ رانہ آپ تیار ہیں سمیہ رانہ مدھے پردیش میں یادو کو سی ایم بنا دیا اب یادو آپ کے جو یو پی میں آپ کو ووٹ دیتے ہیں ان کا کیا ہوگا آپ نے شاید میوٹ کیا ہے سمیہ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی انمیوٹ کر دیجئے آواز آ رہی ہے بولیے جس طریقے سے موہن یادو جی کو سی ایم بنایا گیا ہے مدھے پردیش کا میں اس سے کوئی بہت بڑا میسج جو دینے کی کوشش بھارتی جنتہ پارٹی نے کی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی بہت بڑا اثر اتر پدیش میں ہونے والا ہے یا دوہزار چوبیس میں کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے پچھلے دنوں جاتی جنگڑنا کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ بیک فٹ پہ رہی اس کے ویروہ میں رہی اور پھر آپ لا کر کے کسی ایک بار کے ویدھائے کو آپ اتنے بڑے سنگھاسن پہ بیٹھا کے اور سوچتے ہوں گے کہ یہ میسج جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جنتہ بیوکوف ہے یا اتر پدیش میں رہنے والے یادوں کو آپ بیوکوف بنا لیں گے ایسا نہیں ہے آپ جس طریقے سے پچھڑوں کی بات کرتے ہیں لیکن پچھڑوں کی گنتی کے اس سے ہٹتے ہیں اور بھاگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی منشاہ سمجھ میں آ رہی ہے اور پھر میں ایک بات بہت ذمہ داری سے کہوں گی کہ آپ پچھڑوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے اتر پدیش کے مکھے منتری کے بارے میں کیا سوچا ہے کیا سوچ رہے ہیں آپ کیا مطلب آپ نے کس کو یہاں کا مکھے منتری بانایا ہوا وقا ہے کیا وہ بھی پچھڑوں میں شامل ہے اچھا مطلب آپ کے رہے ہیں یوبی میں بھی پچھڑا سی ام بنایا جائے میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں جو وہ میسج دے رہے ہیں میں اس بات کی بات کر رہی ہوں کہ جس میسج کو وہ سپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کیا مقصد اس کا تخت کیا ہے اس کا ترک کیا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات کہ آپ یہ میسیج ضرور دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے کچھ نہیں پچھڑوں کے لیے جو ایک بڑی جنسنکھیا ہے پچھڑوں کی اس کے لیے کرنا مجھے کچھ نہیں ہے لیکن میں ایک فیس دینے کے بعد اپنے فرض سے ادا ہونا ہے ہم کو کہ دیکھئے میں نے ایک مکہ منتری بنا دیا اور اس کے بعد ہم فرض سے ادا ہوگا ایسا نہیں ہے مدی پردیش میں مدی پردیش میں مدی پردیش میں سی ایم او بی سی ہے اور چھتیزگڑ میں ڈپٹی سی ایم او بی سی ہے او بی سی کو دیئے ہیں بلکل پد دے دیئے او بی سی کو اگر دو پد دیئے ایک سی ایم ایک ڈپٹی سی ایم یہ تو اس سمودائے کے ساتھ نیائے ہوا نا پھر یا نہیں ہوا دیکھیں میں سمودائے کے ساتھ کیسے نیائے ہو جائے گا پورے سمودائے کے پرتیک ویکتی کو کیا اس سے لاب پہنچے گا میں یہ بوچھنا چاہتی ہوں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جس طریقے کی پچھڑوں کی لڑائی سماجوادی پارٹی لڑتی آ رہی ہے جس طریقے جاتی جنگڑنا کی بات کر رہی ہے فائدہ اس سے ہونے والا ہے مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں جو کانگریس پارٹی پوچھتی ہے کہ سو میں سے تین افسر او بی سی ہیں کے اندر سرکار میں افسروں کے یا منتریوں کے یا مکھے منتریوں کے یا اپ مکھے منتریوں کے او بی سی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکل اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے آپ کو ایسے ویکتی کو وہاں پر بٹھانا تھا کہ آپ کا میسیج بھی چلا جائے اور آپ کے کنٹرول میں پوری طریقے سے رہے آپ پرانے لوگوں کو نکال کے اس طریقے سے باہر کر دیں گے تو اس سے کوئی بہت بڑا پردیش کا فائدہ ہونے والا ہے یہ بھی ایک نقصان اٹھانا پڑے گا مطلب آپ کہہ رہے ہیں یو پی میں کہ آپ نو سکھیوں کے ہاتھ میں اتنے بڑے پردیش کی اگر باگڈور دیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا اچھا مطلب آپ موہن یادف کو نو سکھیا بتا رہی ہیں یا بھجنلال شرما کو مطلب آپ یا تو پھر آپ بہت شیورات سنگھ چوہان جی کو آپ کیا بنا رہے ہیں کیا وہ پچھڑوں میں سے نہیں تھے جب اکھیلے شیادف سی ایم بنے تھے ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا سمیہ ان سے بڑے نیتہ دیں کہ بات یہاں پر صرف کرنے والی یہ ہے کہ آپ جس طریقے کا میسیج دینا چاہ رہے ہیں وہ میسیج آم جنتا کے ہتھ میں نہیں ہے آپ کام ایسا کریں جس سے آم جنتا کا ہتھ ہو او بی سی کا ہتھ ہو او بی سی محلاؤں کا ہتھ ہو آپ جنگڑنا کی بات سے مکرتے ہیں آپ کوٹے کی بات سے پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ کس چیز کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں سمیہ میں نے کہا آپ نے نو سکھیے شبد کا استعمال کیا جب اکھیلے شیادف سی ایم بنے تھے کیا وہ بھی تو نئے نویلے نہیں تھے ان کو بھی کہاں پرشاسنی کا انوبھا تھا بتائیے دیکھیں آپ اگر بات کی بات کو نکالیں گے اور جس طریقے کا جو انوبھا جس طریقے کی بات اکھیلے شیادو جی میں اور موہن یادو جی میں اگر کوئی آپ کو فرق نہیں رکھائی دیتا وہ سانسد رہے ہیں اوکے اوکے آل رائٹ